اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو ڈیمن اور پی پی آس کا قصہ سناتا ہوں یہ قصہ پسٹیر کے انگلیش کے کتاب یونٹ نمبر ایٹ پر ہے اس سے پہلے میرا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کرے کیونکہ سبسکرائب پر آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے اور نہ ہی کوئی ڈیٹا حرچ ہوتا ہے آئیے اب قصے کی طرح پاتے ہیں ڈیمن اور پی تیاس بہت عرضہ پہلے سسنی نامی جزیرے پر دو جوان آدمی رہتے تھے جن کے نام ڈیمن اور پی تیاس تھے وہ مضبوط دوستی کے لیے دور درازتک مشہور تھے جو وہ ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے اس ملک کا بادشاہ ظالم اور جابر حکمران تھا اس نے ظالمانہ قوانین بنائے تھے اور وہ کسی بھی قانون شکن پر کوئی طرح نہیں کاتا تھا اچھا لوگ باوت کرنے کی جورت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بادشاہ کی بڑی اور طاقت رپوچ سے ڈرتے تھے کوئی بھی بادشاہ یا اس کے قانون کے حلاف ایک لفظ کہنے کی بھی جورت نہیں کر سکتا تھا مارسیو آئی ڈیمن اور پی تیاس کے جو بادشاہ کے نئے قانون کے حلاف بولتے تھے جسے بادشاہ نے ابھی بھی نپس کیا تھا سپاہی اور تم کون ہو جو ہمارے بادشاہ کے متعلق یوں بولنے کی جورت کرتے ہو پی تیاس بغیر کسی خوف کے مجھے پی تیاس کہتے ہیں سپاہی کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ یا اس کے قانون کے حلاف بولنا جرم ہے تمہیں گریبتار کیا جاتا ہے آؤ بادشاہ کے سامنے اپنے اس حیال کا اظہار کرو جب پی تیاس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اسے کوئی خوف نہ تھا وہ سیدھا اور حاموش بادشاہ کے سامنے کڑا ہو گیا بادشاہ سخت اور ظالم اچھا پی تیاس انہوں نے مجھے بتایا کہ تم میرے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتے پی تیاس میں تنہا نہیں ہوں بادشاہ سلامت یہ سوچنے میں کہ آپ کے قوانین ظلیمانہ ہے لیکن آپ لوگوں پر اتنی سہتی سے حکومت کرتے ہیں کہ وہ شکایت کی جررت نہیں کر سکتے ہیں بادشاہ اسے کی حالت میں لیکن تم میں ان کی طرف سے شکایت کی جررت ہے کیا انہوں نے تمہیں اپنا رہنمہ مقرر کیا ہے پی تیاس نہیں آلی جاں میں صرف اپنی بات کرتا ہوں میں کسی کے لئے مشکلات پیدا کرنے کی خواہش نہیں رکھتا لیکن مجھے یہ کہنے میں ڈر نہیں لگتا کہ لوگ آپ کی حکومت میں مشکلات سے تو چار ہے وہ قانون سازی کی عمل میں اپنی آواز چھاہتے ہیں اور آپ ان کو اپنے لئے بولنے کی اجازت نہیں دیتے بادشاہ یعنی تم مجھے ظالم اور جابر کہہ رہے ہو اچھا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ظالم بادشاہ ایک باغی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے سپاہی اس آدمی کو جیل میں ڑا دو سپاہی جنب اعلیٰ پورن جنب اعلیٰ میں لوگوں کی حق میں بات کرنے کے لئے کتنے عرضے تک جل میں رہوں گا بادشاہ اتیاس زیادہ عرضہ نہیں آج سے دو ہفتے بعد دو فہر کو تمہیں عوامی چوک میں سزا موت دی جائے گی دوسروں کے لئے مثال بنا کر جو میرے قوانین یا ابغال پر اعتراض کرتے ہیں جب ڈیمن نے سنا کہ اس کا دوست جھیل میں ڈالے گیا ہے اور دیئے جانے والی سخ سزا کے مطالق تو اس کا دل ٹوٹ گیا وہ فوراں جھیل چلا گیا اور محافظ کو مجبور کیا کہ اسے اپنے دوست سے بات کرنے دے ڈیمن آہ پیتیاس تمہیں یہاں دیکھ کر بہت افسوس ہوا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بچاؤں کے لئے کچھ کر سکوں پیتیاس میرے پیارے دوست ڈیمن کوئی چیز مجھے نہیں بجا سکتا میں مرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایک حیال ہے جو مجھے تکلیف دیتی ہے ڈیمن کیا ہے وہ میں تمہاری مدد کے لئے کچھ بھی کو تیار ہوں پیتیاس میں اپنی ماں اور بہن کے بارے میں پکر من ہوں کہ ان کا کیا حق ہوگا جب میں چلا جاؤں یعنی مر جاؤں ڈیمن میں اپنی ماں اور بہن کی طرح ان کا حیال رکھوں گا پیتیاس شکریہ ڈیمن مجھے ان کے لئے رقم چھوڑنی ہے لیکن مجھے کچھ اور ضروری کام بھی نمٹانے ہے اگر میں صرف مننے سے پہلے ان کو دیکھنے کے لئے جا سکوں لیکن تم جانتے ہو کہ وہ یہاں سے دو دن کے سفر کے پاس لے پر رہتے ہیں ڈیمن میں بادشاہ کے پاس جا کر ایتجا کروں گا کہ وہ تمہیں دو دن کے لئے رہا کر دے تم اس وقت کے ہاتھ میں پر آنے کا وعدہ کرو گے سسلے میں ہر کوئی تمہیں ایک ایسے شخص کے طور پر جانتا ہے کہ جس نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا ہے تیاس کیا ایک لمحے کے لئے تمہیں یقین ہے کہ بادشاہ مجھے جیل چھوڑنے کے اجازت دے گا اتا نظر اس کے کے ساری زندگی میں نے وعدوں کا حیال رکھا ہے ڈیمن میں اسے کہوں گا کہ میں جیل میں تمہاری جگہ لے لوں گا میں اسے بتا دوں گا کہ اگر تم مقرر دین واپس نہ آئے تو وہ تمہاری جگہ مجھے قتل کر دے پی تیاس نہیں نہیں ڈیمن تمہیں ایسا مکانہ کام نہیں کرنا چاہیے میں ایسا نہیں کر سکتا میں تمہیں ایسا کام نہیں کرنے دوں گا ڈیمن ڈیمن مت جاؤ اس طرح ڈیمن گیا ڈیمن اور بہن کو الویدہ کہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ مقرر وقت پر واپس آ جائے گا ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے وعدے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے بادشاہ عام کاروباری معاملت میں تو شاید مگر اب وہ سزا موت کا قیدی ہے چند دن کے لئے اسے چوڑنا اس کی دیانتداری کو چان لے گا کسی بھی آدمی کی دیانتداری کو پیتیاس کبھی بھی واپس نہیں آئے گا میں اسے اقدار سمجھتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بے وقوب نہیں ہے ڈیمن جنابی علی میں جیل میں اس کی جگہ لے لوں گا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر آپ اس کی جگہ میری جان لے سکتے ہیں بادشاہ حیران ہو کر ڈیمن تم نے کیا کہا ڈیمن مجھے پیتیاس پر اتنا یقین ہے کہ میں اس کی جگہ اپنی جان پیش کر رہا ہوں اگر وہ بروقت واپس آنے میں ناکام رہا بادشاہ میں نہیں جانتا کہ تمہارا یہ مطلب ہے ڈیمن علی جان میرا یہی مطلب ہے بادشاہ تم نے مجھے تجسس میں ڈالا ڈیمن بہت متجسس کہ میں تمہیں اور پیتیاس کو عزماش میں ڈالنے پر تیار ہوں ایدیو کہ یہ تبادلہ ہوگا لیکن پیتیاس کو آج سے ٹھیک دو ہفتے بعد دوپہر کو واپس آنا ہوگا ڈیمن شکریہ جنبی علی بادشاہ ڈیمن لیکن میں تمہیں حبردار کرتا ہوں کہ اگر تمہارا دوست پر واپس نہیں آیا تو تم یقینا اس کی جگہ مروگے اور میں اس معاملے میں کسی رحم کا مظاہرہ نہیں کروں گا پیتیاس بادشاہ کے ڈیمن کے سودابزی کو پسند ہی کرتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے دوست کو جیل میں چھوڑ دے اس امکان کے ساتھ کے کسی غلطی کی صورت میں شاہد ہو اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹے لیکن ہرکار ڈیمن نے اسے جانے پر رازی کر لیا اور پیتیاس گھر کے لیے روانہ ہوا ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا سزائے موت کا دن عریب آیا مگر پیتیاس واپس نہیں آیا شہر میں ہر کوئی اس شرط کو جانتا تھا جس پر بادشاہ نے پیتیاس گھر جانے کی اجازت دی تھی جہاں بھی لوگ ملتے تو بعد ان دو دوستوں کی ہوتی تھی مقرار وقت پورا ہونے سے دو دن قبل بادشاہ ہوت جیل میں ڈیمن سے ملنے گیا بادشاہ مزاق اڑاتے ہوئے دیکھو ڈیمن تم بے وقوب تھے کہ تم نے یہ سعودہ کیا تمہارے دوست تمہارے ساتھ دوکہ کیا ہے وہ یہاں مرنے کے لئے نہیں آئے گا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے ڈیمن پر سکون اور مستقل مزاجی سے مجھے اپنے دوست پر یقین ہے میں جانتا ہوں کہ وہ ضرور اپس آئے گا بادشاہ بادشاہ نے مزاق کے انداز میں کہا خم دیکھیں گے اور عیض کی طرح بادشاہ وہاں سے گیا اسی اثنہ میں جب پیتیاس اپنے ہاندان والوں کے گھر پہنچا تو اس نے اپنے تجار کے معاملات کچھ اس طرح حل کیا اس کی ماں اور بہن باقی زندگی آرام سے گزار سکے پھر واپس شہری کی طرف کے لئے سپر شروع کرنے سے پہلے اس نے انہیں آہری الویدہ کہا ماں روتی ہوئی پیتیاس واپس شہر تک پونٹنے میں تمہیں دو دن لگے گی میں تم سے درہاز کرتی ہوں کہ ایک دن آؤ ٹہر جاؤ پیتیاس ماں میں مزید نہیں ٹھہر سکتا یاد رکھو ڈیمن میری جگہ جیل میں بن ہے میرے جانے تک برائے محروبانی مت روئیے شاید میری موت سب لوگوں کے لئے بہتر وقت لانے میں مدد دے پس پیتیاس نے کافی وقت کے ساتھ اپنا سپر شروع کیا لیکن پہلے ہی دن اسے بدقسمتی نے مارا صبح صویرے جو ہی وہ ایک سنسان اور طویل جنگل میں جا رہا تھا ایک آواز نے اسے پکارا پہلے ڈاکو جوان آدمی اتنا تیز نہ چلو رک جاؤ پیتیاس چونگتے ہوئے آہ یہ کیا ہے تم کیا چاہتے ہو دوسرا ڈاکو تمہاری رقم کے تیلے پیتیاس میری رقم کے تیلے میرے پاس تو صرف رقم کا ایک چوٹا سا تیلہ ہے مجھے مرنے سے پہلے شاید کچھ کاموں کے لئے اس کی ضرورت ہوگی پہلے ڈاکو تمہارا کیا مطلب ہے مرنے سے پہلے ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے صرف تمہاری رقم لینا چاہتے ہیں بیتیاس میں تمہیں اپنی رقم دے دوں گا صرف مجھے مزید نہ رکو میں بادشاہ کے حکم سے تین دن بعد مر رہا ہوں اگر میں وقت پر نہ پنچھا تو میرا دوست میری جگہ مر جائے گا پہلے ڈاکو ایک دلچسپ کہانی کون سا آدمی احمد ہوگا کہ وہ واپس جیل جا کر مرنے کے لئے تیار ہوگا دوسرا ڈاکو اور کون سا آدمی اتنا بے وقوب ہوگا جو تمہارے لئے مرے گا پہلے ڈاکو ٹیک ہے ہم تمہاری رقم لے لیں گے اور ہم تمہیں باندھ لیں گے تاکہ ہم یہاں سے جلے جائے پیتیاس اجتجا کرتے ہوئے نہیں نہیں مجھے اپنے دوست کو رہائی دینے کے لئے ضرور جانا ہے لیکن ڈاکو نے پیتیاس کی رقم لے لی اسے درہ سے باندھا اور جتنا تیز جا سکتے تیز جلے گئے پیتیاس نے ہوت کو ازاد کرنے کی کوشش کی وہ کافی دیر تک چلایا لیکن شام کا اندیرہ چانے کے بعد کوئی بھی اس ویران جنگل میں سفر نہیں کرتا تھا سورج تلو ہوئے چند گھنٹے رہتے جب اس نے بال آہر اپنے آپ کو رسیوں سے ازاد کیا جن کے ذریعے وہ درخ سے باندھا ہوا تھا وہ زمین پر تا اور بمشکل ہی سانس لے پا رہا تھا کچھ دیر بعد پیتیاس اپنے پیرو پر کڑا ہو گیا بھوک اور پیاس اور خود کو ازاد کرنے کی کوشش کی وجہ سے وہ کمزور ہوا تھا اور اس کا سر چکرا رہا تھا وہ دوبارہ روانہ ہوا دن رات اس نے روکے بغیر سفر کیا وہ برواقت شہر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ڈیمن کی زندگی بچائے آہری دن دوپہر سے نیز گھنٹہ پہلے ڈیمن کے ہاتھ پیچھے باندھیے گئے اور اسے عوامی چوک لائے گیا لوگ غصے سے سرگوشیا کر رہے تھے جو ہی قیدی ڈیمن کو لائے پھر بادشاہ آیا اور انچے جبودرے پر بیٹھ گیا آواز لوگوں کی آوازیں مگر ایک آواز نے ان کو ہاموش کر دیا سپاہی بلند آواز سے اللہ بادشاہ کی عمر دراز کرے ایک آواز دیمی آواز جتنا زیادہ عرصہ زندہ رہتا ہے اتنا ہماری تکالیف میں اضافہ ہوگا بادشاہ تیس آواز کے ساکھ مزاق اڑاتے ہوئے اچھا ڈیمن تمہاری زندگی کا وقت ہتم ہونے کے قریب ہے اب تمہارا اچھا دوست پتیاز کہا ہے ڈیمن مجھے اپنے دوست پر بروزہ ہے اگر وہ نہیں آیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس کی اپنی غلطی نہیں ہوگی بادشاہ سخت لہجے میں اور تمہیں مرنا ہوگا ڈیمن قیدی لے جاؤ قیدی کو آواز حجوم کے اندر تیز اٹھتی ہے اور پھر ہاموش ہو جاتی ہے پہلی آواز بہت شور میں دیکھو یہ پتیاز ہے دوسرا آواز پتیاز واپس آ گیا ہے پتیاز ہانتے ہوئے ڈیمن مجھے آنے دو ڈیمن پتیاز پتیاز شکر ہے میں زیادہ لیٹنا ہوا ڈیمن میرے دوست میں بہوشی آپ کے لئے مر جاتا ہم آہنگی آوازیں تیز اور مطالبہ کرتے ہوئے ان کو ازاد کر دو ان کو ازاد کر دو بادشاہ خوش ہو کر پتیاز کس وجہ سے آپ نے زیادہ وقت بیا توڑی دیر اور تاہیر کرتے تو تمہارے دوست کو قتل کر دیا جاتا پتیاز آلی جان میں صبح ہی پہنچ چکا ہوتا مگر ان دو ڈاکو کی وجہ سے بادشاہ چونکتے ہوئے ڈاکو کیسے ڈاکو پتیاز دو ڈاکو نے کل شام مجھے یہاں آتے ہوئے راستے میں دیا انہوں نے مجھ سے رقم کا تیلہ لیا میری التجاو کے باوجود کہ مجھے جانے دو انہوں نے مجھے درخ سے بان دیا بادشاہ اوہ تم نے کس طرح ہوت کو ازاد کر لیا پتیاز آلی جان میں نے ساری رات اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کی خوش قسمتی سے ایک گرہ ڈیلا پڑ گیا اور اسی طرح میں اس کو کننے کے قابل ہوا بادشاہ میں اس معاملے کو دیکھوں گا کہ انڈاکو کو پکڑ کر سزا دی جائے انہوں نے ایک معصوم انسان کو تقریباً قتل کر دیا تھا حجوم کی آوازیں تیز مطالبہ کرتے ہوئے ان کو رہا کر دو دونوں کو رہا آزاد کر دو بادشاہ پلن آواز سے شہر کے لوگوں لوگوں کی آوازیں رک جاتی ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں آدمیوں کے درمیان ایسا اعتماد دوستی اور وپاداری نہیں دیکھی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے صحبزاج اور ظالم کہتے ہیں لیکن میں ایسے آدمیوں کو قتل نہیں کر سکتا جو دوسروں کے لئے اتنا مضبوط اور سچا دوست ثابت ہو جائے ڈیمن اور پیتیاس میں تم دونوں کو آزاد کرتا ہوں میں بادشاہ ہوں میں ایک بڑی پوجھ رکھتا ہوں میرے پاس سونے اور جوائرت کے ظہیر ہے لیکن میں اپنی تمام دولت اور طاقت ڈیمن یا پیتیاس کی طرح ایک دوست کی حاطر قربان کر دوں گا اور اسی طرح بادشاہ نے دونوں کو رہا کیا اس قصے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دوستی میں وپاداری بہت ضروری ہوتی ہے اس قصے میں بادشاہ نے ان دونوں کی وپاداری کو دیکھ کر متاثر ہوا اور اسی طرح ان دونوں کو رہا کیا کبھی کبار سچائی اور وپاداری سے پتر کے دل بھی پکل جاتے ہیں اور اسی طرح اپنے بھائی کو دے اجازت خدا حافظ